پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بڑے دلچسپ الیکشن ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کو اس کا ریزلٹ پہلے ہی پتا ہے اور حیران کن بات یہ کہ جن شخصیر کے ساتھ میں یہ انٹریو کر رہا ہوں ان کے گھر پہ وہ بھی کئی دوہ بتا چکے ہیں الیکشن کا ریزلٹ کیا ہے لیکن پھر بھی وہ جس طرح کی کمپین کر رہے ہیں وہ بڑی امپریسیو ہے ان کو الیکشن کا ریزلٹ پتا ہے وہ پھر بھی اپنا خون پسیرہ لگا رہے ہیں وہ ہر سو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا مینیفیسٹو جس میں بہت اچھی چیزیں ابھی آپ کو پتا چلیں گے آپ نے سنا بھی ہوگا ہم ڈسکس بھی کریں گے اس پروگرام میں وہ ان تمام اچھائیوں کے باوجود وہ بھی یہ جانتے ہیں ان اس ہارٹ ان ہارٹ کے ڈسیئن جو ہے ہو چکا ہے اس الیکشن کا پاکستان پیولز پارٹی کے شیئرمن براول بھٹو زرداری صاحب میں سب موجود ہیں براول صاحب میں نے صحیح انٹرپریٹ کیا آپ کو یا غلط کیا آپ کو بہت شکریہ کامران صاحب میرا خیال میں آپ نے جو باتیں کی یہی تو میاں صاحبان کا سب سے بڑا غلط فہمی ہے وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کا یہ سیاست ہے تو ان کا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو ان کا منشور کہتا ہے کہ ملک کو چوتی بار نواز دو اس میں اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ الیکشن فیبری ایت کو ہے الیکشن میں جو سب سے پرہ کردار ہے وہ پاکستان کے عوام میں ہیں اور تمام میاں صاحب کی ماچ فکسنگ کے کوششوں کے باوجود پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں یہ الیکشن ریزالٹس کیا ہوں ہو سکتا ہے کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر میاں صاحب کا حکومت دیکھیں یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام اتنا تعداد میں اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے اور جب وہ جائے اس پیلٹ باکس میں اور دیکھیں ان کے آپشنز کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ اب یہ الیکشن اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے ہو رہا ہے تو این ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں اپنے ووٹ کا طاقت استعمال کر کے آٹھ فیبری کو سپرائز دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پیٹی کا ہے کہ کوئی تو ووٹی ہے ہی نہیں پاکستان کے عوام جو ہے ان کے کارکن ہوں گے دوسری جماعتوں میرے اپنے جماعت کی کارکن ہے وہ ایک تعداد ہے پاکستان کی پاپیلیشن میں آپ کی بیس کا یا آپ کی سب کو سپورٹر کا اس کے علاوہ پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے بھی اپنا رائے دینا ہے تو ہمارا میرا جو منت جس کا آپ نے ذکر کیا آپ کا شکر گزار ہوں کافی سب سے پہلے ہم نے اپنے کیمپین بھی شروع کیا ہے تو امید ہمارا پاکستان کے عوام سے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آٹھ فیبری کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے اور یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو سیاست آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹیج ایسی سیٹری کی گئی کہ نواز شریف صاحب چوہی دفعہ پرائیم میسٹر بننے کے لیے میں یاد ہے جب عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیدنس لیا آپ نے جب ان کو مبارک بات دی تو آپ نے جس طرح ذور میں کہا سیلیکٹڈ اور انہوں نے بھی کلائب کی عمران صاحب نے وہ سمجھتے تھے آپ الیکٹڈ کے کانٹیکس میں ان کو کہہ رہے ہیں سیلیکٹڈ وہ سیلیکٹڈ سے بقول آپ کے اور وقت نے ثابت کر دیا اس کو اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ فورس ٹائم ہی اس آلڑی بین سیلیکٹڈ دہ سٹیج ایسی سیٹ فور ہم یا نہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک پھر آپ سے ایمپسائز کروں کہ میاں صاحب یہ ایمپریشن دینے کی کوشش وہ ایمپریشن دینے وہ خود یہ ایمپریشن دینے کی کوشش سمجھے اس بات میں ایک واضح ایک سلائٹ بٹ امپورٹنٹ فرق میاں صاحب اور اپنی جماعت یہ ایمپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا نہیں ہے بن چکے ہیں اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سیاست is a day to day affair there's many a sip between the cup and the lip before میاں صاحب اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لئے اس میں ایک تو الیکشن درمیان میں آتے ہیں دوسرے اب اس بار الیکشن میں جو انڈپینڈنس کا تعداد ہے وہ ماضی میں اتنے سارے نہیں تھے not just because of this کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہ بھی اعظام ہیں مگر اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا تعداد انڈپینڈنس بھی الیکشن لڑ رہی ہیں سوچ اتنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت میاں صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ نیلسیز ہے یا آپ کی خاصت ہے یہ کسی بھی سیاسی کارکن ڈراؤنڈ پورٹیکل ورکر جو کہ عوام کے ساتھ مسلسل انگیج کرتے ہیں مونون لیگ کی اپنی فیڈبیک یہ ہی ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کے فیڈبیک یہ ہے کہ ایک ایورجن ہے اس سوچ کے ساتھ اب اس ووٹ پینک اس ووٹ کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ ہم سب بٹ جائے اور مختلف جماعتیں جو ہیں مختلف انڈپینڈنٹ کیانڈیٹس جو ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں یہ وٹ تقسیم ہو جائے اور میاں صاحب چوتی بار بانی جائے وزیر ایازم ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ہمارا گنتی کچھ ایسا ہو جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا سکتے ویسے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے on the election day and following the work that has to be done post election politics including the post election ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے چھوہ وہ سینٹ کے election میں مل کے جو کام ہم نے کیا تھا یا عدم اعتماد کے وقت جہاں ہمارا اعتحادی ہو اور کچھ میڈیا کے دوستوں بھی نہیں مانتے تھے کہ ہم یہ کام کر سکتے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اہلیت اس لحاظ سے دکھائی ہے رہتی اتنی پاکستان کے عوام کیا فیصلہ کرے گی جہاں میں گیا ہوں پاکستان کے عوام نے جو ریسپونس دیا ہے امید ہے کہ اگر اسی طریقے سے وہ election day پہ تیر پہ تھپا لگاتے ہیں تو ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں شواشری صاحب ایکل کہا ہے کہ تیر پہ اگر ایک آپ نکتہ لگا دیں تو وہ بنتا ہے شیر تو وہ آپ کے ووٹروں کے پر یہ کہا ہے کہ آپ اس تیر کی جگہ شیر صرف ایک نکتے کا فرق ہے چلے یہ تو یہ بات ہوگی کہ وہ آپ کے خیال میں پرسیپشن منا رہے ہیں براول صاحب یہ بھی تو بات ہے کہ میہ صاحب نے جتری زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں آپ نے ایسے ریکشن دیا سے ہوئے کچھ نہیں دیکھے مطلب کرائی میرے ریفر کس کو اس کس سے آباد کر رہے ہو آپ قائدی عوام شیر زلفکار بھٹو جو تخت دال پر لٹکایا ہے شیر محترمہ بین ازیر بھٹو جو کہ اسی راول پنڈی کی شہروں پر قتل ہوئی صدر زرداری جو گھر میں بیٹا ہوا ہے 12 سال جیل میں کاٹا تشدد اکر صدر زرداری صاحب پہ ہوا تو میہ صاحب کی دور میں ہوا تو ریسنتلی, forgive me if I don't shed a tear over what you and Muslim League NUAS like to portray not me as itna باراظر بلکل نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے وانگر جس طریقے سے اس کو ایک بہت ہی بڑا کامیابری کی کربانی کی طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ تو وہی بات ہے کہ انگلی کٹا کے اپنے آپ کو لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو اس دن جذباتی ہو گیا تھا آپ کو پہلی دور جذباتی دیکھ کے جب مریم نواز صاحبہ کو ریسٹ کیا گیا تو آپ نے بھی آواز بلند کی کہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم تو ہو رہا تھا میں نے آواز بتا دوں پھر اس کے بعد میں نے جو یہ بات اٹھائے وہ اتنا تھا بلکل مریم نواز صاحبہ جو کہ اس وقت گرفتار ہو رہی تھی اور میں اپنے سیاسی مخالف کو کہہ رہا تھا کہ جو آپ سیاسی انتقام کر رہے ہیں اس میں آپ آپ کی سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو بہنوں کو گرفتار نہ کریں میں کل خان صاحب کو یہ کہتا تھا آج میں میاں صاحب کو یہ کہتا تھا یہ ہمیشہ میرے لئے ایک انسسٹنسی ہوگا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ جن چیزوں سے میرا خاندران گزریں ہیں ایک ان چیزوں سے مجھرنا پڑے ابتہ کیا جان پڑے پھاری کام پڑے ایدھا 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 اے ایدھا で پکستان پیساز اور سیاسی وسط خاندران سکتا پاکستان پڑی سیاسی سیاسی